دھیان سے دیکھئے اس لیڈی کو کہ اس لیڈی کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لیڈی آپ کی جیب کھالی کر سکتی ہے آپ کا سارا کا سارا پیسہ لے کر بھاگ جائے گی لیڈی کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے کہنے پر لوگوں نے اپنے گھر بج دی ہوں گے اپنی زمین گروہی رکھ دی ہوگی اور پیسہ لگا دیا ہوگا ایک گھوٹالے کے اندر ہو سکتا ابھی تک آپ کو ایسا نہ لگ رہا ہو پر ایک بلین ہوتا ہے ساڑھے سات ہزار کروڑ اور پندرہ بلین ہوتا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار پانسو کروڑ اپروکسیمیٹلی تو ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ پیسہ لے کر یہ لیڈی آج کی ریٹ میں فرار ہے ہو سکتا آپ کے پڑوس میں نہیں رہ رہی ہو ہو سکتا بھرکہ پین کے گھومریوں کی لوگ اسے پہچان نہ پائیں پر جب سے لیڈی فرار ہوئی ہے دوزہ سترہ کی بات ہے یہ سترہ سے لے کر آج تک یہ لیڈی ملی نہیں ہے کسی کو ہو سکتا ہے پلاسٹک سرجری کرا لی ہو ہو سکتا ہے کسی اور دیش کی ناغرکتہ لے رہی ہو تو یہ لیڈی ہے کون اس لیڈی کا نام ہے ڈاکٹر روجہ اگناٹوہ یہ لیڈی بلگیڈیا سے تھی اور اس نے کیا کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج جو آپ کو انفرمیشن ملے گی آپ کو اس سے ایک اویرنیس بھی ملنے والی ہے کی مارکٹ میں کیا کیا چل رہا ہے آپ کو کن چیزوں سے سافدہان ہونا ہے کہ بھی آپ کے ساتھ کوئی انسان غلط نہ کر پائے اگر آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو لگتی ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جس سے آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی لوگوں کو پتا لگے کی مارکٹ میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ فرارڈ ہوتا ہے اور وہ بھی اپنے پیسے کو بچا پائیں تو بڑے دھیان سے سمجھئے اس نے کیا کیا اس نے اسن 2014 کے آخری میں ایک کرپٹو کرنسی لانچ کری جس کا نام اس نے رکھا ون کوئن اب میں نے آپ کو اگر آپ نے میری ڈانکی کوئن والی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی وقت ہی اپنا کرپٹو کرنسی لانچ کر سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہو بھئی اور میں نے آپ کو exactly کر کے بھی دکھایا تھا کہ کس طریقے سے i button پر میں link دے دوں گا آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کرپٹو لانچ کر سکتے تو اپنا ٹوکن بنا سکتے ہیں اس ٹوکن میں لوگ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر لوگ انویس کریں گے تو ڈیمانڈ ان سپلی آپ کو پتا ہی ہے کہ کس طریقے سے پرائیس بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بولا کہ جو ون کوئن ہے یہ بیکڈ بائی ہے بلوکچن ٹیکنالوجی سے ایسا کچھ تھا نہیں میں آپ کو بتا رہا ultimately ہوتا کیا ہے کہ جب مائننگ ہوتی ہے جب بلوکچن ٹیکنالوجی پیچھے ہے ڈیمانڈ ان سپلی ہے تو لوگ پرائیس کو اوپر اور نیچے لے کر جاتے ہیں جب بہت زیادہ بائنگ آ جاتی ہے تو پرائیس بڑھ جاتا ہے جب سیلنگ آ جاتی ہے پرائیس گر جاتا ہے بٹ انہوں نے کیا کیا ایک پری ڈیفائنڈ پرائیس اپنی طرف سے رکھنا شروع کر دیا کہ ہم اتنا پرائیس رکھیں گے پرائیس کو گرنے نہیں دیں گے جس سے لوگ لگاتار انویسٹ کرتے رہے لوگوں کو دیکھے گا پرائیس اوپر جا رہا اوپر جا رہا ہے اب اس نے 2014 کے لیٹ میں یہ ون کوئن لانچ کیا اور 3 سال کے اندر 3 ایئرز کے اندر 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے ون کوئن میں انویسٹمنٹ کر دی تھی انہوں نے کیا دکھایا لوگوں کو میں آپ کو پہلے وہ بتاؤں گا پر اس کیلئے انہوں نے کیا کیا آپ موڈل کو سمجھیں گے پہلے سکیم کیا تھی مارکٹ میں سکیم تھی کہ ہمارے پاس ایک ون کوئن ہے یاد رکھئے گا اسی طریقے سے لوگ آج کی ریٹ میں بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے چیزوں کو دیکھئے بلوکچن ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں ہے کرپٹو کرنسی ابھی بہت نیا شبد ہے آل آور ورلڈ کے اندر تو 2008 میں جب ریسیشن آیا تھا اسی کے بعد جب لوگوں کے ساتھ انہیں بینک کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا تو وہاں سے کرپٹو کرنسی نے نہیں اچھائیاں چھوئی ہیں اور انڈیا کے اندر بھی آپ نے سنے اس بینک کے ساتھ کیا اور بہت سارے بینک کے اندر لوگوں کا پیسہ فز گیا تو لوگوں کا بینکنگ سسٹم سے وشواس کافی حد تک دگمگا گیا اس کے بعد کرپٹو کرنسی میں بہت سارے لوگوں نے اسی سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھایا اب سکیم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا what happened with people اور میں نے جیسے بتایا کہ لوگ بلوکچین تکنولوجی کو سمجھتے نہیں ہیں تو اگر آپ بلوکچین اور کرپٹو کرنسی کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی نولیج بڑھائیے اس کے بعد انویسمنٹ کیجئے گا جیسے آپ ڈی سی ایک لرن پر جا کے فری میں بلوکچین اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا تو اب ان کی سکیم کیا تھی سکیم کو سمجھئے سکیم یہ تھی کہ بھئیہ ایک تو ہمارے پاس ایک ون کوئن آ گیا ہے اب ہم اسے کریک کریں گے پیرامیڈ موڈل سے اب یہ پیرامیڈ موڈل آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ بھئیہ آپ جڑ جائیے اس کے بعد آپ دو لوگوں کو جڑیے وہ چار کو جڑیں گے اور اس طریقے سے یہ چین چلتی جائے گی نیچے لوگ جڑتے جائیں گے اور اوپر والے کو پیسہ آتا جائے گا جب لوگ ریکروٹ ہوں گے تو لوگوں کے پیسہ لگانے سے جب اوپر پیسہ آتا تو یہ پیرامیڈ سکیم ہے پلس ون کوئن آپ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے اندر پرائزز ہمیں پتا ہے بہت جلدی بڑھ سکتے ہیں اگر لوگ انویسمنٹ کریں گے اتنی زیادہ تو پرائز ایکچول میں بڑھ سکتا ہے بہت یہ تھا ایک فیک کرپٹو یہ فیک کوئن تھا پیچھے سے بولا تو گیا کہ بیک ڈپ ہے بلوکچن ٹیکنالوجی سے بہت یہ پورا کا پورا اسکیوئل سرورز کے اوپر تھا تو اب یہ کیونکہ ایک فیک کوئن تھا انہوں نے کیا کیا یہاں پہ بولا کہ آپ آکے انویسمنٹ کرو اب لوگوں کی انویسمنٹ ہو کر رہی ہے ذرا سوچئے لوگوں کو مل کیا رہا ہے لوگوں کو انہوں نے بولا جی ہم پیکجز دے رہے ہیں آپ کو اس میں آپ کو آٹو مائننگ سسٹم ملے گا اپنے آپ مائننگ ہوگی آپ یہاں پہ پیسہ لگا رہے ہو ون کوئن کا ریٹ بڑھ جائے گا اس کے بعد کیونکہ ایم ایل ایم موڈل ہے پیرامیڈ موڈل ہے آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے رہو گے اس کے بعد آپ کو اتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ آئے گا بس ایک بار انویسمنٹ کر دو سب سے ایمپورٹنٹ شب دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بس ایک بار انویسمنٹ کر دو پیسہ آتا رہے گا یہ شبد یاد کر لینا نیچے کومنٹ میں بھی لکھنا کیونکہ اسی سنٹنس سے آپ کو بچ کے رہنا ہے دنیا میں نہ صرف کرپٹو گرنسی کے اندر دنیا میں کوئی بھی آپ کو بولے نا کہ بھئیہ ایک بار پیسہ لگا دو پیسہ آتا رہے گا تو سکیم سمجھنا کی کیا ہے اور اس کے ساتھ پلس ہونے پر سوا گا ایک بار پیسہ لگا دو پیسہ آتا رہے گا پہلی بات تو وہاں پہ ہمیں alert ہو جانا ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی سکیم ہو رہا and اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو نہیں بولا جارہا کہ اب آپ کو صرف دو لوگوں کو اس کے بارے میں اور بتانا ہے پھر وہ دو لوگ آگے اور دو لوگوں کو بتائیں گے اور پھر دو لوگ آگے اور دو لوگوں کو بتائیں گے اب اس کے بعد آپ کو اور زیادہ پیسہ آتا رہے گا تو جب پیسہ آتا ہی رہے گا بینہ کچھ کیے تو وہ high alert zone ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں exactly لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا سکیم کیا تھی ڈاکٹر روجہ نے بتایا لوگوں کو کہ بھی ہم نے Oxford سے law کری ہوئی ہے تو نام کے آگے ڈاکٹر آگیا لوگوں کو لگا بھئی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے پی ایس ڈی کری ہوئی ہے تو ان پر ہم trust کر سکتے ہیں آج کی ریڈ میں آپ کو پتا ہے اگر نام کے آگے لوگ ڈاکٹر لگا لیتے تو وہاں سے لوگ ایک trust ایک brand value create کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے create کری پھر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد انہوں نے بڑی بڑی magazines کے اندر اپنے paid promotions کرے Forbes کے اندر بھی انہوں نے paid promotion کیا اور بولا جی front page پہ ڈاکٹر روجہ کو Forbes magazine نے publish کیا پھر اور بھی بڑی بڑی magazines میں publish ہوا اب یہ تو ہوا چلو جی branding ہم نے کری اب brand branding کرنے کے بعد کیا کیا گیا پلس آگے کا model سمجھتے ہیں mlm industry کے اندر لوگ اور بھی بڑی بڑی companies کے ساتھ جو کام کر رہے تھے جو بہت اچھے level پہ networkers تھے جن کے نیچے لاکھوں لوگوں کا team تھا یا down line تھی ان لوگوں کو بلائے گیا ایک event کے لیے کہ ڈاکٹر روجہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مان کے اسے لیے اگر سو لوگوں کو بلائے گیا ہوگا اور branding ایسی دکھائی گئی ہوگی تو وہاں پہ کتنے لوگ پہنچ گئے ہوں گے آپ کہو گے کہ بھیا بہت سارے لوگ پہنچیں گے definitely وہاں پہ بہت سارے لوگ پہنچیں اب پیسہ اس کے پاس آنا شروع ہو گیا پیسہ آنا شروع ہو گیا تو بھیا پیسہ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہا جائے تو کھریدا جا سکتا ہے تو انہیں بڑا بڑا amount offer کیا گیا کہ بھی ہم آپ کو اتنے لاکھ اتنے کرو depending اس کا کتنا ٹیم سائز ہم دیں گے آپ آئیے اور اپنی ڈاؤن لائن کے ساتھ یہاں پر آپ مل موڈل میں کام کیجئے اب جیسے یہ ایسا ہوا یہاں سے ہوا ہے کیک سارٹ ایک ایونٹ یہاں پہ کیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی کمپنیاں چھوڑ کر ون کوئن کو پرموٹ کرنا شروع کر گیا اور ون کوئن کو جب ایسے پرموٹ کیا گیا ایسے پرموٹ کیا گیا ایسے پرموٹ کیا گیا لیں شکتہ ایسے پرموٹ کیا کچھ رہایی سیاری میں پر حسن نع penis دون روزار می سیستر ہی صدای ہی صدای بارا چیز بارا چیز چیز بارا میانا موسیقی بارا موسیقی بارا موسیقی بارا موسیقی بارا موسیقی 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 ہم این ویسا ویدیر داری ویدیر ہم میتے ہیں اور ہم مجھے کی جاسہتا ہے وقای مجھے کی جسام ہے ے سے شب کیا ہم مجھے کردے ہیں اس وقت نےđا شرطہ کیا اس کی طلب کیا کیا سوچھا ہم سکتا ہے جوارہ مجھے مجھے کیونکہ میں ایک ہمارے مجھے 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 ہم مجھے ہو انہوں نے یوکے کے اندر کمپنی اسٹیبلش کری تھی اس کے بعد ساؤت افریقہ لو چائنہ لو انڈیا لو ہر جگہ ون کوئن آگ کی طرح فیل گیا جیسے ایمل ایم کے اندر آپ نے دیکھا سیمینار ہو رہے ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں اسی طریقے کے بڑے بڑے ایونٹس ہونے لگ گئے موسیقی 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 اتنے بڑے لیول کے ایونٹس تھے اتنے گلامرس ایونٹس ہوتے تھے لوگوں کو لگا کہ ہمیں ون کوئن کا پارٹ ضرور بننا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک فومو کریٹ کیا فومو کیا کریٹ کیا بولا گیا کی ون کوئن جو ہے یہ بیٹکوئن کلر ہے بیٹکوئن کو تباہ کر دے گا لوگوں کو دکھائے گیا دیکھ تُو نے بیٹکوئن کی سائٹنگ میں انویسمنٹ کری نہیں کری نا اب کتنے کا ہو گیا آج کی ویٹ میں مال لیجے آپ بول دیں چالیس لاکھ روپے کا ہو گیا تو لوگوں کو دکھائے گیا بھئی اب چالیس لاکھ پر کرے گا تو بے فکوف ہے اب کیا کر سکتا ہے تو تو ون کوئن میں انویسٹ کر یہ نیا کوئن ہے یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا تو کچھ ٹائم بات جب یہ کوئن بڑھے گا تو تر کو بہت پروفٹ ملے گا تو لوگوں نے سیدھا بیٹکوئن سے ون کوئن کو گمبیر کیا پیسہ یہاں پہ گھوزانا شروع کیا اور آپ بلیو کیجئے گا سب سے زیادہ پاگل سکیم کے اندر انڈینز اینڈ چائنیز بنے چائنیز نے صرف چھ مہینے کے اندر یہاں پر تین ہزار کروڑوں سے اوپر پیسہ ڈال دیا آپ کو پتہ ہے چائنیز بہت آگے رہتے ہیں اس کے بعد انڈیا بھی پیچھے نہیں تھا دو ہزار سترہ کے اندر اپریل 2017 کی بات ہے مومبئی کے اندر ایک ایونٹ ہونے والا تھا ون کوئن کا تو وہاں پہ بھی سیم طریقے سے لوگوں کو پیسہ لگوانے والے تھے ون کوئن کے اندر تو وہاں پہ پولس نے ارسٹ کیا لوگوں کو اور پتہ لگا کہ ان کے ارسٹ کرنے سے کچھ ٹائم پہلے ہی انہوں نے گیارہ ملین ڈالر بہار بھیجائے انڈیا سے کہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لئے ون کوئن میں انویسمنٹ کرنے کے لئے لوگوں کا پیسہ لگا اس کے بعد یہ دیکھو یہ دھیرے دھیرے کر کے چیزیں بڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ سکیل پر اس کی ہائپ ہونی شروع ہو گئے ون کوئن ون کوئن ون کوئن سب ون کوئن کی بات کرنے لگے ون کوئن ون لائف ون کوئن ون لائف بڑے بڑے ایونٹس ہوئے وٹ ہپنڈ لیٹر آن اسے سمجھنا ضروری ہے اوکٹوبر دو ہزار سترہ کے اندر ایک پورتوگال میں ایونٹ اورگنائز ہوا کیونکہ جب انڈیا کے اندر ارسٹ کیا گیا لوگوں کو آل آور ورلڈ سے کوششن اٹھنے لگ گئے ون کوئن کے اوپر کیا یہ فیک تو نہیں ہے کیا سچ میں بلوکچین ٹیکنالوجی ہے پیچھے ultimately issues جتنے بھی تھے انہیں solve کرنا تھا اس ایونٹ کے اندر پورتوگال میں ایونٹ اورگنائز ہوا بڑ وہاں پہ ڈاکٹر روجہ نہیں پہنچی ان کے جو کلی ستے پڑے شوق ہوئے اس بات کو دیکھ کر کیونکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر روجہ نے پہلے کچھ غلط طریقے سے بیہیو کیا تھا مطلب اگر کوئی ایک منٹ بھی میٹنگ کے لئے لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ کہتی تھی میں میٹنگ کینسل کر رہی ہوں میں میٹنگ نہیں کروں گی دوبارہ آپ ٹائم لو اور دوبارہ میٹنگ اورنائز کرو مطلب ایک منٹ بھی کوئی ڈیلے کرتا تھا تو وہ میٹنگ کو کینسل کر دیتی تھی اور اپنے ہی ایونٹ کے اندر اتنے بڑے ایونٹ کے اندر وہ پہنچی نہیں ایسا کیا ہوا لوگوں نے یہ دی سینٹلائز سسٹم ہے ایکشلی ایسا تھا نہیں یہ سسٹم کیا تھا پورا ڈاکٹر روجہ کنٹرول کر رہی تھی بولا گیا کہ بڑے بڑے بینکس نے انہیں کڈناپ کر لیا ہے انہیں کڈناپ کرا لیا ہے اس لئے گائب ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کے بردر نے ون کوئن کو لیڈ کرنا شروع کیا اچھا یہ تو فرار ہو گئی بٹ 2019 کے اندر ان کے بردر کو ایف بی آئی ارسٹ کر لیتی ہے لاؤس اینجلس سے جب وہ فلائٹ لے رہے تھے بلگیریہ کی اور یہ بھی پتہ لگتا ہے یہ جو ایوینٹ تھا 2017 کے اندر جو اکٹوبر میں ایوینٹ تھا اس کے ٹھیک دو ہفتے کے بعد جو ڈاکٹر روجہ تھی انہوں نے ایتھنس کے لیے فلائٹ لیتی تو لاسٹ وہ گریس میں تھی اس کے بعد وہ کہاں گئی کسی ہو کچھ نہیں پتا ان کے بردر کو ڈیفینیٹلی ارسٹ کر لیے ایف بی آئی نے اور چارجز لگائے منی لانڈرنگ کے اب آپ کو یہاں پہ کیا سمجھنا ہے کیا سیکھنا ہے پیسہ گیا لوگوں کا برباد ہو گئے لوگ کیونکہ پیسہ لگا دیا یہ سوچتے ہوئے ہمارا پیسہ اتنا بڑھ جائے گا ڈبل ہو جائے گا رات و رات بڑھ جائے گا لوگ انڈیا کے اندر بھی رات و رات امیر بننا چاہتے ہیں رہیز بننا چاہتے ہیں پٹ ایسا کچھ ہے نہیں اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی یہ بول رہا ایک بار پیسہ لگا دو پیسہ آتا رہے گا اور وہ آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر رہا کی کس طریقے سے آئے گا تو سمجھ جائیے وہاں پہ آپ کے لئے ایک ہائے ارڈرڈ زون ہے کیسے آئے گا یہ بہت ایمپورڈنٹ ہے اگر آپ کو کرپٹو کے ساتھ ملتا ہے کمبینیشن میں then it is not good اب آپ کو کچھ سمجھنی ہے اگر میں کوئن ڈی سی ایکس کی بات کروں تو کوئن ڈی سی ایک ایک چیز بڑے کلیرلی بولتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا that is کی کرپٹو مارکٹ نا ون ٹائم منی میکنگ پلان نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے کی ایک بار پیسہ لگا دو پیسہ آتا رہا یہ گلت ہے یہ کوئن ڈی سی ایکسہ وہ کلیر بول رہا ہے similarly یہاں پہ آپ کو جو بھی کرپٹوز ملتے ہیں وہ پروپرلی کالیٹی چیکڈ ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بلوکچین ٹیکنالوجی سے چل رہے ہیں کون انہیں لیڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک 7M موڈل بھی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے جس سے لوگوں کو آویرنس ملے اور رسک لوگوں کو سمجھ آئے لوگوں کو فنڈامینٹل سمجھ آئے لوگوں کو ٹیکنیکل سمجھ آئے ultimately awareness ملے ایک انویسٹر کو جس سے اس کا جو رسک ہے وہ منیمم اور انویسمنٹ سیکیور رہے دیکھیں ابھی تک انڈیا کے اندر کرپٹو کرنسی کے اوپر کوئی لاو نہیں تو بائنگ سیلنگ اور ہولڈنگ اور کرپٹو کرنسی اس کے اس کے اساس یہاں پہ کی ویسی ویریفیکیشن بھی بہت جلدی ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے ایک تو سب سے پہلا سوال ہے کیا میرے فرنڈ سکیور رہتے ہیں the answer is yes آپ کے فرنڈ سکیور رہتے ہیں کیونکہ کسی بھی سنگل پرسن پورے کرپٹو اسیٹ کے لئے پوری دنیا میں کوئن ڈسکرپشن کمنٹ بوکس میں دے دوں آپ یہاں پر دیکھیں آپ پیسہ لگا رہے نا دیکھیں اگر کوئی پیسے لگانے کے لئے بولے that is not right آپ کو بیٹ کوئن کے اندر بیلیف آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کرپٹو میں پیسہ بھی trade کر سکتے ہو تو یہاں پہ ڈسکرپشن آپ کو یہ نہیں بولتا کہ اتنا پیسے لگا اتنا آئے گا کوئی اور پلیٹ پیسے دوسرا دوسرا آپ چھاہے دس اوٹ پیسے ٹرانیکشن ہو ایس مینیم ٹرانیکشن ہو نا ضروری ہے و soient دوسرا ایس ڈیال کی پیچھے موڈل کی اگر وہاں پہ آپ گلتی سے بھی یہ بول دیا کہ یہ آپ کرپٹو میں پیسہ لگا رہے ہو پلس انڈیا کے اندر ایسا لوگوں کو بولا گیا کہ آپ کرپٹو میں پیسہ لگا رہے ہو ہمارے چائنہ کے اندر فارمز ہے آپ ہمیں ایک بیٹ کوئن کی انویسمنٹ دیجئے ہم آپ کو 1.8 بیٹ کوئن ریٹرن میں دیں گے وہ کیسے دیں گے کیونکہ ہمارے چائنہ میں فارمز ہیں وہاں پر مائننگ ہو رہی ہے مائننگ کنسپٹ سمجھایا گیا لوگوں نے انویسمنٹ لگا دی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی بات یاد رکھی گا میری ایک بار پیسہ لگا دو پیسہ آتا رہے گا ایسی سکیم سے بچ کر رہنا ہے اگر ہم نے پیسہ لگانا ہے تو خود کی انڈرسٹینڈنگ سے لگانا ہے اگر ہمیں بلیف ہے تو ہم پیسہ لگائیں گے اگر ہمیں بلیف نہیں ہے پیسہ نہیں لگائیں گے کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی دو طریقے کے لوگ ہیں ایک وہ جو کرپٹو کو اچھا نہیں مانتے انہوں نے لگتا ہے کہ کرپٹو اچھی انویسمنٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا اپنے ایک بلیف سسٹم ہے جو آپ مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنر لگتا ہے کہ کرپٹو is the future that is also okay بات یہاں پہ تیسری کرٹگری کے لوگ ہیں جو رات و رات کروڑپتی بننا چاہتے ہیں اور وہ غلط ہے اور میرے پاس کچھ ایسے ایمیلز بھی آئے ہیں لوگوں کے جہاں پہ لوگ کرپٹو کے اندر رات و رات ملینر نہیں بلینر بننا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا I will tell you in the next video if you want کہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں I will definitely tell you what happened with people جو رات و رات کروڑپتی بننا چاہتے تھے in fact word لکھا ہوا ہے بلینر بننا چاہتے تھے میں آپ کو بتا ہوں ان کے ساتھ کیا انہوں نے کیا غلط کیا جو آپ کو نہیں کرنا so ابھی کیا ہے کہ awareness اور education important ہے تو آپ اپنے education پہ دھیان دیجئے ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے جس سے لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے غلط ہوتا ہے finally اگر youtube پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں subscribe کیجئے bell icon پہ کلک کیجئے facebook پہ دیکھ رہے ہیں follow کیجئے I will see you in the next video coinDCX کا link description comment box میں ہے promo code ہے pushkor100 آپ use کر سکتے ہیں and go self made